جنک ہے کل تک ہم جن کے لیے سبھی پورا دیش جن کے لیے خوشی منا رہا تھا آج انہیں رسکوالیفائی کیا گیا تو سبھی کو بہت افسوس ہے اس کا لیکن کیا پرستیتیاں رہی اور کل تک وہ کوالیفائی کر کے کھیلی بھی اور جیتی بھی آج اچانک سے اور صرف کچھ گرام کا فرق ہے اور دو باؤٹس وہ کلیر کر چکی تھی تو اس میں کیا پرستیتیاں ایسی رہی کیا ہمارے سرکار نے ان کے لیے آباز اٹھائی یا انڈیا اولمپک اسوسییشن نے کیا ان کو پروتساہان بڑھانے کے لیے کیا ان کی پیر بھی کری تو یہ سب جواب دہی سرکار کو دینی چاہیے ان کا یہ کرتویاں بنتا ہے کہ وہ اس مددے پر یہ بہت گمبیر مددہ ہے پورے دیش کے لیے وہ ہم سب کے لیے مہا پر دیش کے لیے گرو کی بات تھی کہ وہ فائنلز تک پہنچی تھی لیکن جس طریقے سے ڈسکوالیفائی ہوئے تو بہت افسوس جنک ہے اور اس میں سرکار کو کچھ نہ کچھ ٹائنڈ لے کر اس کی جواب دہی بنتے ہیں جی ہاں باتیں ہمیں سنتوش جنک نہیں لگی ان کی اور کن پرستیتیوں میں ان کا پورا جو پریکٹس کا پیریڈ ہے سرکار کو وہ اپنی پرابلمز سے افغت کراتی رہی لیکن سرکار نے سنگیان نہیں لیا جب انہیں پریکٹس کرنا چاہیے تھا وہ باہر دھرنا دی رہی تھی تو اس میں بہت ساری انگلی اٹھائی جا سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اور ہمارے جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو وہ سممان دینا چاہیے جو وہ ڈیزرب کرتے ہیں جنک ہے کل تک ہم جن کے لیے سبھی پورا دیش جن کے لیے خوشی منا رہا تھا آج انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تو سبھی کو بہت افسوس ہے اس کا لیکن کیا پرستیتیاں رہی اور کل تک وہ کوالیفائی کر کے کھیلی بھی اور جیتی بھی آج اچانک سے اور صرف کچھ گرام کا فرق ہے اور دو باؤٹس وہ کلیر کر چکی تھی تو اس میں کیا پرستیتیاں ایسی رہی کیا ہمارے سرکار نے ان کے لیے آواز اٹھائی یا انڈیا اولمپک اسوسییشن نے کیا ان کو پروتحان بڑھانے کے لیے کیا ان کی پیر بھی کری تو یہ سب جواب دہی سرکار کو دینی چاہیے ان کا یہ کرتویاں بنتا ہے کہ وہ مددے پر یہ بہت گمبیر مددہ ہے پورے دیش کے لیے وہ ہم سب کے لیے مہا پر دیش کے لیے گرو کی بات تھی کہ وہ فائنلز تک پہنچی تھی لیکن جس طریقے سے ڈسکوالیفائی ہوئے تو بہت افسوس جنک ہے اور اس میں سرکار کو کچھ نہ کچھ ٹائنڈ لے کر اس کی جواب دہی بنتے ہیں جی ہاں باتیں ہمیں سنتوش جنک نہیں لگی ان کی اور کن پرستیتیوں میں ان کا پورا جو پریکٹس کا پیریڈ ہے سرکار کو وہ اپنی پرابلمز سے افغت کراتی رہی لیکن سرکار نے سنگیان نہیں لیا جب انہیں پریکٹس کرنا چاہیے تھا وہ باہر دھرنا دے رہی تھی تو اس میں بہت ساری انگلی اٹھائی جا سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اور ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو وہ سممان دینا چاہیے جو وہ ڈزرب کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں